اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں میرا نماسیف اقبال ہے آج ہم ایڈو پریمیئر کے ایک نئی ٹوٹوریل کے ساتھ آزیر ہیں جس میں ہم پروگرام مونیٹر پینل کے ایک انتہائی امپورٹن فنکشن کو سمجھیں گے اور یہ ایک ہیڈن فنکشن ہے لیکن یہ ایک انتہائی امپورٹن فنکشن ہے تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے سامنے ڈو پریمیئر اوپن ہے اور یہاں پر آپ ہی دیکھیں میرے پاس دو کلیپ ہیں جو میں نے پروجیکٹ پینل کے انتہ امپورٹ کی ہیں ایک یہ رین سے ریلیٹڈ کلیپ ہے جس میں یہ رین کا سین ہے اور دوسرا جو کلیپ ہے یہ ایگل اس میں یہ جو ہے وہ ایگل جو ہے وہ موجود ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ ایک کلیپ کو میں ڈریک کر کے جو ہے وہ ٹائم لائن پینل پر لی جاتا ہوں جس سے ایک سیکنس بھی کریٹ ہو جائے گا اب میں سیکنڈ کلیپ کے ساتھ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اب یہ ہے پروگرام منیٹر پینل کا وہ ہیڈن فنکشن جس سے آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے یہ انتہائی امپورٹن فنکشن ہے اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں اب یہ جو سیکنڈ میرا سین ہے جس میں یہ رین ہے جب میں اس کو ڈریک کر کے میں ٹائم لائن پر نہیں لے کے جانا بلکہ میں نے اسے ڈریک کر کے یہاں پر یعنی یہ جو میرا پروجیکٹ پینل ہے اس سکرین پر میں نے لے کے جانا ہے یہ جو پروجیکٹ پینل پر لے کے جانا ہے اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھ لیں کہ جو سیکنڈ کلیپ ہے آپ نے اس کو ڈریک کر کے ٹائم لائن پینل پر نہیں لے کے جانا بلکہ اس کو ڈریک کر کے یہاں پر یہ جو پروجیکٹ پینل ہے اس کی سکرین پر لے کے جائیں گے تو یہ جو ہیڈن فنکشن ہے پروگرام نیٹر پینل کا وہ آپ کو نظر آئے گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشن اویلیبل ہیں پہلی آپشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ کلیپ ہے رین والا اس کو جو پہلا کلیپ ایگل والا جو میں ڈریک کر کے پلیس کر چکا ہوں ٹائم لائن پینل پہ ایگل والے کلیپ کو اس سے پہلے لگاؤں یہاں ہے انسٹ بیفور جب انسٹ بیفور کروں گا تو یہ رین والے کلیپ کو ایگل والے کلیپ سے پہلے پلیس کرے گا یہ دیکھیں اب اس نے ایگل والے کلیپ سے رین والے کلیپ کو پہلے پلیس کر دیا اچھا اب دوبارہ میں اس کو یہاں سے ڈریک کر کے اس پروگرام منیٹر پینل پہ لے کے جاؤں گا اب یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے انسٹ آفٹر اس کا مطلب ہے کہ جو ایگل والا کلیپ آپ نے پلیس کیا ہوا ہے ٹائم لائن پر اب یہ رین والا کلیپ ایگل والے کلیپ کے بعد میں پلیس ہوگا ریلیس کروں گا اب اس نے ایگل والے کلپ کو پہلے لگایا ہوا ہے اور یہ جو رین والا کلپ ہے یہ بعد میں آیا ہے یہ دو باتیں ہو گئی آگے دیکھیں اب یہاں پہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایگل والا کلپ آپ نے ٹائم لائن پینل پر پلیس کیا ہے یہ رین والا کلپ ایگل والے کلپ کے اوپر جو ویڈیو کا ٹریک ہے وہاں پر پلیس ہوگا یہ دیکھیں جب میں اسے ریلیس کروں گا اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس نے اس کو پلیس کر دیا اس کے بعد ہم مزید اس کا ایک فنکشن دیکھیں گے اب مزید ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جب میں اسے لے کے جاؤں گا اب ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ انسرٹ بھی فور کروں گا تو ایگل والے کلپ سے پہلے جو ہے وہ رین والا کلپ آجے گا انسرٹ آفٹر کروں گا تو ایگل والے کلپ سے پہلے یعنی جو ایگل والے کلپ ہم پہلے ہی پلیس کر چکے ہیں ٹائم لائن پینل پر تو یہ رین والا کلپ اس کے بعد آئے گا اور اگر اوورلے کروں گا تو پھر کیا ہوگا جو ایگل والا کلپ کے اوپر ویڈیو ٹریک ہے اس پر یہ اوورلے یہاں پر پلیس کر دے گا اب یہاں پر آگے اپشن آ رہی ہے ری پلیس کی ری پلیس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگل والا کلپ ہم نے ٹائم لائن پینل پر پلیس کیا ہوا ہے تو اگر میں اس کو ری پلیس پر جا کر ریلیس کروں گا رین والے کلپ کو تو ایگل والا کلپ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو ڈریک کیا اب میرا ایگل والا کلپ مکمل طور پر ڈیلیٹ ہو گیا ری موف ہو گیا اب ریپلیس ہو گیا ہے رین والے کلپ سے یعنی ایگل والا کلپ ریپلیس ہو گیا ہے رین والے کلپ سے یہ رینالہ سین لگایا پہلے میں نے اب میں ایگل والا اگر جہاں پر یہ میرا پلی ہیڈ ہے یہاں پر آور رائٹ کروں گا تو پھر کیا کرے گا یہ دیکھیں اب اس نے کیا کیا کہ چونکہ رین آلہ سین لمبا تھا تو اس نے جو ایگل والا سین تھا جہاں پر میرا جو ہے وہ پلے ہیڈ تھا وہاں سے اس کو کٹ کیا رین آلہ سین کو اور وہاں پہ انسرٹ کر دیا اس نے ایگل آلہ سین اور باقی جو اس کا حصہ باقی رہ گیا تھا وہ ایز ایٹ اس موجود ہے تو یہ ہیڈن فنکشن تھا ایڈوپ پریمیر کے پروگرام منیٹر پینل کا انتہائی امپورٹن فنکشن تھا آپ انسرٹ بیفور کرتے ہیں تو پہلا جو کلیپ آپ کا ویڈیو ٹریک پہ لگایا تو یہ دوسرے والا کلیپ پہلے والے کلیپ سے پہلے آجے گا اگر انسرٹ آفٹر کریں گے تو دوسرے والا کلیپ پہلے والے کلیپ کے بعد میں آئے گا اگر آپ اوور لے کر دیں گے تو دوسرا کلیپ پہلے والے کلیپ کے اوپر جو ویڈیو ٹریک ہے وہاں پہ آجے گا اگر ریپلیس کریں گے تو یہ پہلے والے کلپ کو مکمل طور پر ختم کر کے اس کی جگہ پر یہ دوسرا کلپ آجے گا اور اگر آور آئیٹ کرتے ہیں تو جہاں پر آپ کا play head ہے وہاں سے لے کر جتنی اس کی length ہوگی دوسرے کلپ کی وہ پہلے کلپ کو cut out کر دے گا اور اس کی جگہ پر یہ دوسرا کلپ insert کرے گا اور آگے یہ insert ہے تو insert میں یہ ہوگا کہ جو آپ کا scene ہے وہاں پر یہ insert ہوگا جہاں پر یہ play head تھا امید ہے ہمارا یہ important lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور یہ hidden function تھا پروگرام monitor panel کا اس کو آپ نے بار بار practice کرنی ہے کیونکہ جب بھی آپ نے جو پریمیر میں کام کرنا ہے یہ آپ کے بہت کام آئے گا جب بھی آپ different clips کو drag کریں گے timeline panel پر ہمارے next video کا انتظار کیجئے گا ہمارے چنل عبداللہ گرافی کو subscribe کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا السلام علیکم